بچے کے رونے کا وظیفہ بچے کا بلا وجہ رونا ختم ہو جائے اس کے لیے وظیفہ واضح رہے کہ ہر بچہ عموماً روتا ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر پھر بھی بچے کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے بیماری کا شبہ ہو تو کسی اچھے طبیب یا ڈاکٹر کو دکھا کر علاج کروانا چاہیے نیز اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ تکویر جو کہ پا تیسویں پارے میں ہے تین تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بچے کو پلاتے رہیے اسی طرح آیات شفا پڑھ کر بچے پر پابندی سے دم کیجئے اور اسے جو بھی خوراک یعنی کھانا پینا دیں تو اس پر بھی یہ آیات پڑھ کر دم کر کے دیا کیجئے آیات شفا کل چھے ہیں نمبر ایک وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ سورہ توبہ نمبر دو وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورِ سورہ یونس نمبر تین يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ سورة النحل نمبر چار وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورة الإسراء نمبر پانچ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورة الشُّعَرَةً نمبر چھے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً سورة حامی مسیج